بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب کے بچوں کو آئس کریم یقیناً بہت پسند ہوتی ہے میرے بچوں کو بھی بہت پسند ہے بازار کے آئس کریم کھائیں تو ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ شاید ان کے انگریڈینٹس اریجنل ہیں یا نہیں تو کیوں نہ ہم آج گھر میں اریجنل انگریڈینٹس کے ساتھ آئس کریم بناتے ہیں ہماری کریم بھی اریجنل ہے اور اس کے علاوہ جو اس میں ہم چیزیں باقی ڈال رہے ہیں وہ سب بھی گھر میں موجود ہیں آسانی سے آویلیبل ہیں مینگو آئس کریم بنائیں گے مینگوز بہت اچھے بازار میں آئے ہوئے ہیں یہ میں نے وان کیجی مینگو لیا ہے ان کو کیوبز کی شکل میں کارٹ لیا ہے اور اس کے علاوہ کریم ہے کریم جو گھر میں ہم دودھ بوائل کرتے ہیں اس کے اوپر جو کریم جم جاتی ہے اس کو میں نے لیا ہے دو کپ اور ایک کلو جو ہے وہ مینگو ہے دو کپ کریم ہے تو ہم اس کو بلینڈر میں ڈالیں گے پہلے مینگوز کو اور اس کی ہم پیوری بنا لیں گے ہم اس کو اچھا سا بلینڈ کریں گے تو یہ دیکھئے بلینڈ کرتے ہوئے اس میں کوئی پانی یا دودھ شامل نہیں کریں گے بلکہ یہ آہستہ آہستہ بلینڈ ہوتا جائے گا نیچے سے پیوری بنتی جائے گی اور مینگوز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ نیچے خود ہی آتے جائیں گے آپ کو تھوڑا ٹائم زینا پڑے گا اور جب مکمل ساری پیوری مینگوز کے فارم میں آ جائیں گے سارے مینگوز تو پھر ہم اس کے اندر کریم شامل کر دیں گے کریم جو ہے وہ میں نے دو کپ لی ہے اور آپ بازار کی کریم بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن گھر کی یوز کریں تو زیادہ بہتر ہے تو کریم ساری ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور ہم اس کو بلینڈ کریں گے آپ نے اس کو اتنا بلینڈ کرنا ہے کہ کریم اور جو پیوری ہے مینگو کی وہ یک جان ہو جائے تو اس سے پہلے ہم اس کے اندر چینی ڈالیں گے دو کھانے کے چومچ چینی ڈال رہی ہوں考بی کیونکہ یہ مینگو جو تھے بہت میٹھے تھے چونسا مینگو تھے تو اگر آپ کے مینگوز زیادہ میٹھے نہیں تو آپ چار چومچ چینی ڈال سکتے ہیں یہ درائے ملک پاوڈر ہے اور اس کے اندر ہم چار چومچ ڈالیں گے اور جو درائے ملک پاوڈر ہے یہ اس کے اندر اگر ہمارے مینگوز میں کوئی جوز ہے یا ہمارا جو کریم ہم نے لی ہے اس میں اگر ملک ہے تو اس کو یہ ابزورپ کرے گا اور اس میں آئس کریسٹلز نہیں بننے دے گا اور یہ کریمی آئس کریم بنیں گی انشاءاللہ تو ہم اس کو جو ہے وہ اب کریں گے بلینڈ بلینڈ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ سارے جو ہم نے انگریڈینٹس ڈالے ہیں وہ اچھے سے ایک جان ہو جائیں اور اس کا تیکسچر جو ہے وہ میں آپ کو چیک کرواتی ہوں وہ کیسا ہونا چاہیے اس کو ہم تھوڑا جیسے بیٹ کرتے ہیں نا کریم کو اس طرح تھوڑا اس کو چار سے پانچ منٹ اچھی طرح سے بلینڈ کریں گے اور اس کا تیکسچر جو ہے وہ فلفی ہونا چاہیے تو اب یہ بلینڈ ہو چکی ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ تھوڑا فلفی ہوگی اس کی کریم جو ہے وہ اتنی بلینڈ ہو چکی ہے کہ تھوڑی فلفی ہو گئی ہے تو اب یہ بالکل کریمی فارم میں آ گئی ہے تو اب ہم اس کو کسی بھی جو ہے ایر ٹائپ باکس لیں گے اور اس کے اندر ہم اس کو ڈالیں گے یہ آئیس کریم کا باکس تھا میرے پاس یہی یوز کر رہی ہوں میں اس کے اندر ڈالوں گی تاکہ بچوں کو لگے واقعی یہ بازار کی آئیس کریم ہے اور وہ اور زیادہ خوش ہو تو جی ساری جو میٹیریل جو میں نے اس میں تیار کیا ہے سارا میں نے اس باکس کے اندر ڈال لیا اور اب میں اس کو تھوڑا سا ٹیبل کے اوپر جو ہے وہ اس طرح سے سیٹ کروں گی تاکہ اس کے اندر کوئی ائر ببل نہ رہے اور یہ پروپرلی جو ہے وہ ایکوال ہو جائے بیلنسڈ ہو جائے تو آپ کوئی بھی پلاسٹک شیٹ لے لیں کلنگ شیٹ لے لیں وہ آپ اس کے اوپر ریپ کر دیجئے اور اس کے اوپر آپ اس کو اچھی طرح سے ائر ٹائٹ جو اس کا لڈ ہے اس کے ساتھ اس کو آپ بند کر دیں اور اس کے بعد ہم اس کو تقریباً آٹھ سے دس گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھیں گے اور اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو آپ اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں تو اب ہم آپ کو ملیں گے تقریباً آٹھ سے دس گھنٹے کے بعد تو پھر دیکھتے ہیں کیسی بنتی ہے آئس کریم جی تو تقریباً دس گھنٹے ہو چکے ہیں اب میں اس کو کھولوں گی اور آپ سب کے سامنے دکھاؤں گی کہ آئس کریم کیسی بنی ہے تو یہ دیکھئے جی ماشاء اللہ بہت اچھے سے یہ جم چکی ہے اور اب ہم اس کو نکالیں گے ڈیش آؤٹ کریں گے تاکہ بچے جو ہے اس کو چیک کریں اور بتائیں کہ یہ کیسی بنی ہے تو یہ دیکھئے انشاءال کے ایکسپریشنز تو آپ نے سن لیے تو اب دیکھتے ہیں کہ آئس کریم کیسی لگتی ہے میں اپنے سارے بچوں کے لیے زرار ڈھال دوں تو پھر میں ان کو پوچھتی ہوں کہ ان کو کیسی لگی ٹیسٹ کر کے بتائیں مجھے جی آئس کریم اب آپ ٹیسٹ کریے اور مجھے بتائیے کہ آپ نے کے سوری کسی بنی ہے آئس کریم lı rosfried norte پڑ چوں کے کمینٹس آپ نے سن لیے وانکی ہی میں بہت اچھی ہے بنیتھی آئس کریم آئس کریستلس بالکل بھی نہیں تھے تو آپ بھی کیجئے گا اور کمینٹس میں ضرور بٹائیے گا کہ آپ کی آئس کریم کیسی بنی اور یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور سب پیمیل و فرنس کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور جو لوگ فرس ٹائم آئے ہیں سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو آل پر سیلیکٹ کریں پھر ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ